موسیقی اچھا میسے جو میں ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں ذرا ایک دوست کا جو کمنٹ ہے میں اس کے سارے کمنٹوں کے جواب دینے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر اور میں جس طریقے سے جواب دیتے ہوں آپ بھی ضرور اس سے کچھ فائدہ ضرور حاصل کریں گے کچھ نہیں تو کچھ نہیں آپ کے اٹھ داس لاکھ روپے کا فائدہ ضرور ہوگا آپ زلالت سے بائی سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد باقی آپ کی مردی ہے باقی آپ پیسے لگائیں آپ ویزا بھی خریدیں کل خریدیں گے مجھے نہیں تنشن باقی ہم جو حالات ہیں سچ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں گے آپ نیچے کمنٹ کریں جھوٹ ہے سچ ہے جب پیسے لگائیں گے آپ آئیں گے سعودی ریبیہ کے اندر وہی جو ہماری بات ہے سچ ہو جائے گی جس طرح ہمیں ویڈیو بنا چکا ہوں اپنے بائیوں کی جو کہ پاکستان میں کہتے تھے یہ بات جھوٹ ہے گلت ہے کام ملتا ہے سب کچھ ہے وہاں پر کام کرتے ہیں لوگ جاتے ہیں تو یہاں پر ریاض سفجی ریبیہ کے اندر آ چکے ہیں تو آپ وہ کہتے ہیں بہت مشکل ہے یہ روم میں بیٹھنا بہت مشکل ہے ایک میرے کا پیسہ گھر سے مگوا کر دیا دوستو ریال بجلی کا آئی فی بندے کو بجلی کا بل اور روم کا پیسہ دیا میں کیا کہہ سکتا ہوں میرے دوستو میں تو آپ کے ساتھ سچ باتیں شیئر کرتا رہتا ہوں کہ ہم مثال کے طور پر میں پریشان ہوں تو میں اپنے بھائیوں کو ضرور میسیج دوں گا کہ یہ پریشانی ہے مجھے یہ تکلیف ہے اور یہاں پر جو ہمارے بھائی موجود ہیں پاکستانی جو ان کو پریشانی ہوتی ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں مجھے نہ تو آپ سے کوئی لینا ہے نہ کسی جنٹ سے نہ کسی ٹریول جنسی والے سے جو حقیقت ہے سچ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ مزید آنے والے وقت تک جب تک موجود ہوں سفدی ری بی ایک اندر تو دعا کرتے رہے گا اللہ تعالی ہم کو صحت اندر استی دے جس طرح کہ میرے بھائی کمنٹ کرتے ہیں کہ سفدی ری بی ایک اندر آپ کیا کام کرتے ہیں میرے پیارے دوست ہم کفیلوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا چاہتے اس کے لئے ہم پریشانیوں کا سبب نہیں بننا چاہتے جس طرح کہ میں کافی دوستوں کے سوال دیکھتا ہوں ان کے کمنٹ دیکھتا ہوں پریشانیوں دیکھتا ہوں یہاں پر ان کے چہرے دیکھتا ہوں تو اچھا والا نوجوان ایک چہرہ بہت لٹکا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر پریشانی بہت زیادی تھی کفیلوں کی طرف سے پون آتے ہیں پیسہ کام ملتا نہیں پیسہ آتا نہیں کھانے کے لئے پیسہ ہوتا نہیں کفیل پون مارتا ہاں کیا بنا ہر دن نئے سے نئے جواب دینے پڑتے ہیں کفیلوں کے ساتھ کئی لوگ جھوٹ بولتے ہیں کئی لوگ سچ بولتے ہیں لیکن جھوٹ آپ کتنے دن تک کفیلوں کے ساتھ بولتے رہیں گے آج نہیں تو کل کل نہیں تپرسوں آپ پکڑے ضرور جائیں گے جھوٹ پکڑا ضرور جاتا ہے ایک نہ ایک دن جھوٹ کا سر پکڑا ضرور جاتا ہے تو آنے والا سامنے جھوٹ ہے وہ بند ہو جاتا ہے باقی میرے دوست میرے بھائی کہتے ہیں کہ میرے جو اپنے ہیں سارے وہ کہتے ہیں کہ سعودیری بیک اندر حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے کام کے کیا یہ بات سچا یا جھوٹ ہے مجھے ذرا اس پر کفر بزراب اداحت کر کے بتا دیجئے گا میرے دوست مجھے آپ کے نام کا نہیں پتا most welcome thank you so much آپ نے اس قابل ہمیں سمجھ آپ نے ہمیں کمنٹ کیا اس کے بعد ٹھیک ہے بردہ جس طرح کہ میرے کہتے ہیں بھائی جن کے اس کے اوپر ویڈیو بنا کر میرے لگے ضرور شیئر کیجئے گا ہم انشاءاللہ ضرور کیوں نتا بیدار کس لئے یہاں پر بیٹھے ہوں آپ کے لئے ویڈیو بنانے کے لئے بیٹھیں بہرے بھائی تو میرے بھائی یا آپ کے جو اپنے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں باقی آپ کو یقین نہیں آتا میرے پر یقین نہیں آتا اپنے پیاروں کے اوپر اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں دوستوں کے پاس سے کسی اپنے قریبی کے اوپر یقین نہیں آتا تو بھائی جن سعودی ریبے کا ویڈا لگائیں میں موجود ہوں میں حاضر ہوں گا آپ کے ساتھ ضرور بات کروں گا کہ ہاں یہ آپ کے اپنے سچ کہہ رہے یا نہیں لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد آپ سے ملوں گا ایک مہینہ سعودی ریبے کے اندر گزاریں گے تب میں آپ سے ملوں گا پھر مجھے کونٹینٹ کیجئے کہ وڈس اپ میں نمبر نہیں دیتا آپ نے مجھے وڈس اپ کا نمبر بھی مانگا تھا مادرے چاہوں گا میں یہاں پر مزدوری کرتا ہوں محنت کرتا ہوں میں کافی شدید پریشان دیتا ہوں کیونکہ کفیلوں کے ساتھ کام کرنا تھوڑا پرابلم بنتا ہے اس کے ساتھ میرے یوٹیوب چینل بھی ہیں ایک نہیں دو چینل ہیں دونے چینل کے اوپر مجھے کام کرنا پڑتا ہے کفیلہ الحمدللہ بہت اچھا ہے بہت ہلپ کرتا ہے مجھے زیادہ پریشان بھی نہیں کرتا جس طرح کہ میں بھائیوں کے پریشانیاں دیکھتا ہوں تو میں خود پریشان ہو جاتا ہوں تو میرے دوست پیرے بھائی مجھے ایک ارزوان اسد ویلوگ میرے یوٹیوب چینل ہے آپ اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں ویلوگ بناتا رہتا ہوں انفرمیشن بھی دیتا رہتا ہوں جو ضروری ویڈیو ہوتی ہے انفرمیشن دینے کی میں اس کے اوپر شیئر بھی کرتا رہتا ہوں باقی الحمدللہ عمرش وغیرہ کرتا رہتا ہوں عمرے کے لیے چلا جاتا ہوں مکہ مدینہ میں جاتا ہوں یعنی زیارت کے لیے چلا جاتا ہوں مدینہ میں اس کے بعد میرے ریاض سے دوست ہیں یہاں پر کافی دوست سعودیلی بیگندر جو میرے ساتھ کونٹیکٹ میں ہیں مجھے یوٹیوب کو پر کام کرنا ہوتا ہے پاس ایک دوستن کٹا ہے میں یہ ہاں یا نہ کا جواب دیں نہیں تو آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے یعنی آپ مثال کے طور پر کئی بھائیوں نہیں یہاں پر کفیلوں کو پیسے دھی ہوئے ہیں کفیل بولتا ہے کہ ویزا نہیں نیا مل رہا ایسا کوئی سسٹم ہوتا ہے تو آپ کے پیسے جائیں گے یہاں دے گا واپس اس کے لیے میں ضروری اپنا ویڈس اپ نمبر دیتا ہوں ورنہ میں ویڈس اپ نمبر نہیں دیتا کیونکہ یہاں پر پردیس ہے پردیس درہ سمجھئے گا میرے پیرے بھائیوں میں مادرے چاہوں گا جو بھائی نراض ہوں کیونکہ بھائی سب میں نمبر میں اسی لیے نہیں شو کرتا یہاں پر رہنے کے بعد ہوتا ہے کفیل کو مینج کرنا تھا بہت زیادہ پریشنی جو سعودیلی بیک اندر موجود تھا ان کو پتا ہوتا ہے کفیلوں کے ساتھ کس طرح سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے تو پیرے بھائی یہ تھا میرا میسید کہ حالات واقعی ایسے ہیں کہ کام کے حالات بہت ڈاؤن ہیں بہت مشکل ہے کام بہت پریشانی ہے کام جو ازاد کام کرتے ہیں جو صرف ازاد کام کرتے ہیں ان کے لیے پریشانی ہے باقی جو کمپنی میں کام کرتے ہیں وہ ازیلی کر رہے ہیں ان کو کوئی ٹنشن نہیں ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں ڈیوٹی پر جاتے ہیں صبح جاتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں بس وہ مہینے بعد اپنے سیلی بینک سے ایٹی ایم مشین سے نکالتے ہیں اور اپنے گھر بھائی دیتے ہیں ہو سکتا ہے تو کئی بھائیوں نے اپنے ایٹی ایم مشین پہلے پیسوں سے اپنے پیسوں کو سیلی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے گئی اسی طریقے جیس طرح کمپنی سے آتی ہے ایٹی ایم کے اندر اسی طریقے ہی اس کو ارسال کر دیتے ہیں اپنے ملک میں اسی طریقے اپنے ملک بھائی دیتے ہیں وہ اپنی سیلی کو بھی کئی دو سیسے ہیں جو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو بھائی یہاں پر آئیں ضرور آئیں موسٹ ویلکم لیکن کفیلوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہیں آپ سوچیں کہ ہم آزاد کام کریں گے تو بھائی جانے اس کے لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ یہ گلتی نہ کیجئے گا جو ہمارے بھائی پہلے کر چکے ہیں ان کی طرف دیکھئے ان سے بات کر کے دیکھئے ہیں کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں لیکن کہہ وہ سچ رہے ہوتے ہیں کہتے وہ سچ ہیں لیکن ہم جو ہوتے ہیں اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کتنی مہنگائی یا کام نئی ہے دن بہ دن پریشانی آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی ملتی رہتی ہے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں یار یہاں پر بہت پرابلم ہے یہاں سے نکلنا چاہیے اپنے ملک سے دوسری کھنٹری میں جانا چاہیے سب در ایبیے چلے جائیں ان ساری چیزوں کو مددے نظر رکھتے ہیں انہوں پریشانی کو مددے نظر رکھتے ہیں آدمی کسی نہ کسی طریقے کسی ملک میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو دوستو اور پہرے بھائیو جو اگر آپ اپنے ملک میں سمجھ لیتے ہو کہ دو چار دن یعنی دو چار مینے آپ سبر کرنا گے اپنے ملک میں تو آپ کا فیدہ ہوتا ہے آپ کے لئے بیسٹ آپشن ہے وہ اگر دوسرے ملک میں آئیں گے تو بھائی جان آپ کو روم کا جو رینٹ ہوتا ہے بجلی کا بل کھانے کا پیسہ کفیل کے ساتھ مینج کرنا یہ کامہ لگوانا تو یہ بہت مشکل کام ہے بھائی جان یہاں تو اپنا اپنے کو دس روپے نہیں دیتا کھانے کے لئے اگر آپ کو کسی سے دس روپے مانگنا پڑ جائیں گے تو وہ لے گا بھائی جان آپ کو دس روپے چاہیئے میں نے دس روپے کتنے دن ہوگئے دیکھے ہوئے ہیں مجھے تو دس روپے کتنے دن ہوگئے دیکھے ہوئے حتیٰ کہ اس کے جن میں وجود ہوں گے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنے جن میں خرچہ نہیں رکھتا ہوگا کام ملے گا یا نہیں ملے گا وہ بات کی بات ہے لیکن اپنا ہر مہینے کا اس وقت جو خرچہ ہے ہر کوئی اپنی جن میں رکھتا ہے کوئی کسی کو یہاں پر اس وقت دس بیس روپے نہیں دے رہا ذاتی کو اپنا بائی نہیں ہوگا یعنی کہ پاکستان میں ہوگا کوئی مطلب وہاں سے اس کے گھر میں پیسہ دیتا ہے تو یہاں سے اسے لے سکتا ہے ایسا کوئی سسٹم ہو سکتا ہے باقی کوئی ادار والا سسٹم ہے یہاں پر وہ بہت مشکل ہو چکا ہے کیونکہ کام نہیں مل رہا لوگ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کہ آگے کام ہوتا ہوگا ملتا ہوگا ڈیلی تو پھر تو کوئی مشکل نہیں کسی کو آدمی دس بیس پچاس روپے دے سکتا ہے ریال یعنی دے سکتا ہے اگر کام سامنے دیکھ نہیں رہا کہ کام ہمیں ملے گا نہیں ہم جس آدمی کے ساتھ کام پر جا رہے تھے وہاں پر کام ہی مل رہا اس کے پاس کام ہی نہیں ہے ہم نیا آدمی یعنی نیا ٹھیکدار کہاں سے ڈونڈیں گے جس کے ساتھ کام پر جائیں گے تو جس کو بھی فون کریں گے ٹھیکدار کو وہ بھی کہتا ہے ہم پہلے سفارق بیٹھے ہوں مجھے تو خود اپنے گھر کا مینج کرنا بہت مشکل ہے میں تو یعنی اپنے جو روم کا رنٹ ہوتا ہے وہ اس وقت کوئی آدمی ہر مہنے کا مشکل سے رنٹ پے کر رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی اگلے مہینے کا اوپر آ جاتا ہے یعنی دو دو مہینے بعد ابھی پیے کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ ایسے حالات ہو چکے ہیں تو دوستو سمجھنا نہ سمجھنا وہ آپ کی سوچ ہے میں نہیں کچھ بھی کہ سکتا لیکن میری کوشش ہوتی ہے آپ نے بھائیوں کو یک حقیقت پر سچ پر مبنی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنا باقی اگر آپ کے رشتہ دار جو کہہ رہے ہیں ان کو ضرور فالو کیجئے گا باقی دوستو اگر آپ آئے گا سفدی رویہ میں ضرور مجھے ملیے گا اس کے بعد تو ہو سکتا آپ کمنٹ بھی نہ کریں ہمیں ہم ضرور یاد رکھیں کہ آپ کی یہ ویڈیو انشاءاللہ ملیں گے نیکٹ انفرمیشن کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ تم تک دیجئے محمددز کو جاتے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب کیا نہیں کیا تو ہو سکتا آپ کے لئے انفرمیشن نئے لے کر آئے جو اچھی آپ کے لئے ہی ہو چینل کو سسکرائب کر لیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ